بسم اللہ الرحمن الرحیم دشمنوں کی فرست بناتا ہے تو سب سے پہلے نام ابلی شیطان اور اس کے چیلوں کا آتا ہے شیطان انسان کا عزلی عبدی اور خطرناک زدی دشمن ہے اور اس کا سب سے بڑا حدف مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا باغی اور نافرمان بنا کر اس کو جہنم کا اندن بنانا ہے شرک و بدد حرام ظلم فہاشی اور سب لڑائی جگڑے ان کے پیچھے شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ایک مسلمان کو ان گناہوں میں ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے لہٰذا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس بات کی تلقین کی ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو یہ کسی صورت میں تمہارا خیرخواہ نہیں ہو سکتا اور اللہ نہ کرے جب شیطان کی طرف سے برائی کا وسوسہ آئے تو انسان کو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے اسی طرح غصے کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کی ترقیب دی ہے کہ تعوض پڑو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اور اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ اس سے شیطان کا تسلط ختم ہو جاتا ہے بیت الخلاہ جاتے وقت بھی ہمیں اللہ تعالی کی پناہ میں جانے کا حکم ہے اور ایک مقصود دعا بتلائی گئی ہے جس میں ہم کہتے ہیں اے ہمارے اللہ ہم شیطان اور جنوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں ہمیں پناہ کن کن چیزوں سے مانگنی چاہیے ہمارا اصل دشمن شیطان ہے لیکن اس کے علاوہ بے شمار آفتوں مصیبتوں اور گناہوں سے ہم اللہ تعالی کی پناہ میں آتے ہیں اور اللہ تعالی کی پناہ میں آ کر ہم کہتے ہیں یا الہو العالمین ان تمام کمرتوڑ آفتوں اور گناہوں سے تیرے سوا ہمیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا اللہمہ انی اعوذ بکا من الجبنی وعوذ بکا من البخلی وعوذ بکا من اعوذ بکا من فتنہ دنیا وعذاب القبر اے اللہ میں بزدلی سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں اور کنجوسی سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں اور میں اس حالت سے بھی آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے سکت بڑھاپے کی طرف پھیر دیا جائے اور میں دنیا اور قبر کے عذاب سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں اسی طرح دوسری دعا اللہمہ انی اعوذ بکا من زوال نعماتی کا وتحول آفیاتی کا وفجاعت نقماتی کا وجمیع ساختی کا اے میرے اللہ اے بروردگار میں نعمت کے ختم ہو جانے سے صحت و سلامتی کے پھر جانے سے اور آپ کی اچانک پکڑ سے اور آپ کی ہر قسم کے نرازگی میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں تیسری دعا اللہمہ انی اعوذ بکا من الفقری والکلتی والزلتی وعوذ بکا من ازہن اسلما او اسلاما اے اللہ میں گربت سے کمی سے اور زلت سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں یہ کہ میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے اے اللہ میں برے اخلاق برے عمال اور بری خیشات سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں میں قیامت والے دن مقام کی تنگی سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بری آفتوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں برے وسوسوں اور شیطان کی بری شر سے محفوظ فرمائے آمین یا رب العالمین مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل مسلم کہانی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گئے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ